اسلام علیکم دس اس محمد روحہ صلیم این یو آر واشنگ ایچ آر سٹوڈیو دوستو آج ہم بات کریں گے ریسرچ پروپوزل کے حوالے سے دوستو آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ جب آپ فیسلز لکھتے ہیں یا فیسلز آپ جب لکھنے جا رہے ہوتے ہیں یا اپنی ریسرچ ورک کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو کمیٹی کے سامنے ریسرچ پروپوزل یعنی کہ سین آپسس دینا ہوتا ہے اس کے بحاظ پر اس کو دیکھنے کے بعد کمیٹی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اس ٹاپک پر ریسرچ کریں گے یا نہیں کریں گے فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ کمیٹی آپ کے سپروائزر کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر آپ بی ایس یا ایم اے کے سٹوڈنٹ ہیں تو وہ آپ کا سپروائزر یا آپ کو بتا رہتا ہے کہ آپ کو اس پر ریسرچ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے چند ایک سوالات کے بعد اگر آپ ایم فیل یا پی ایچ ڈی کے لیے اگر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ویسے اگر اس سے بھی اپر لیول پر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک کمیٹی بیٹھتی ہے وہ ایک سے زیادہ دفعہ بیٹھتی ہے اور آپ کو وقتاً فوقتاً اس کے سامنے دیفنڈ کرنا پڑتا ہے اپنے ٹاپک کو اپنے ایشیو کو کافی سارے کراؤس کرسننگ کے بعد تو تب آپ کا جا کے ایک ریسرچ پروپوزل اپروو ہوتا ہے اور پھر آپ اس ٹاپک کے اوپر ریسرچ کرسکتے ہیں اجازت لینے کے بعد اچھا تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ریسرچ پروپوزل بناتے کیسے یعنی کہ سن اپسس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو اٹریکٹیف کیسے بنایا جاتا ہے پھر اس کے جوابات کس طریقے سے دیے جاتے ہیں کون سی باتیں ہیں جس کا بے حد انتہائی زیادہ خیال لکھنا چاہیے خیال لکھنا پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا پروپوزل جو ہے وہ ریجیکٹ نہ ہو کمیٹی کے سامنے اگر آپ اس کے جوابات ٹھیک دے تو آج ہم ان تمام طرح باتوں کا جو اینا اس ویڈیو میں ذکر کریں گے ڈیٹیل میں اس کو جانیں گے اگر آپ یہ ویڈیو تھوڑی سی اگر چند منٹ ہوگی اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ریسرچ پروپوزل کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا یہ میرا دعویٰ ہے آگے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہمارا ٹیبل آف کونٹینٹس آتا ہے یعنی کہ یار جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ٹاپک ہے جو آپ نے ایک بنال یا سنوپسزیاں بنانے والے ہیں اس کے انتے انگریڈینٹس کون سے ہونے چاہیے کون سے ایسے اجزہ ہونے چاہیے جو ضروری ہوتے ہیں اور جس کے بینا جس کے بغیر جو ہے وہ آپ کا ریسرچ پروپوزل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تو سب سے پہلے انٹروڈکشن انٹروڈکشن سے برا مراد یہاں پر ٹاپک کا انٹروڈکشن ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میرا یہاں پر آپ ٹاپک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امیج آف پاکستان ان بولیوڈ موویز ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں امیج آف پاکستان ان بولیوڈ موویز یہ ہے ان تمام طرح باتوں کا میں آپ کو بتاؤں گا کلے آپ سٹارٹ میں سمجھ لیجئے کہ امیج آف پاکستان ان بولیوڈ موویز کیا ہے یعنی کہ جو انڈین موویز ہوتی ہیں سپیچلی ہندی سینما کی صرف بات کریں تو ہندی سینما کی جو موویز ہوتی ہیں انڈین موویز اس پر پاکستان کا امیج کس طریقے سے دکھایا جاتا ہے یہ وہ باتیں ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر پہلے ریسرچز آ چکی ہیں وہ سارے تمام طرح باتوں کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ٹروپک سلک کیا گیا تمام آرگومنٹس جو وہاں پر ہوتے ہیں ان تمام کا جواب بھی ملے گا at the end بندہ سیٹسفائے ہو جاتا ہے at the end کمیٹی کے ممبر سیٹسفائے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس پر ریسرچ کر سکیں حالانکہ اس پر ریسرچ آلرڈی کی گئی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے اس پر تو آلرڈی ریسرچ کی گئی ہے بھائی نیگٹیب دکھایا جاتا ہے ایک بہت زیادہ پشیدگی ہے انڈیا پاکستان کے بارے میں ایک دوسرے کے خلاف رکھتے ہیں تو یہ تو اس کے پر آلرڈی ریسرچز ہوئی ہیں تو آپ اس پر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ان تمام طرح باتوں کا جواب ملے گا اور یہ بہت انتہائی اہم سوال ہوتا ہے جس کا جواب آپ کو آنا چاہیے تو پہلے آپ جان لیجئے انٹرڈکشن کے ہمارے میں انٹرڈکشن کیا ہوتا ہے تو انٹرڈکشن میں آپ کو کیا ہے جس طریقہ یہاں پہ میں جو پاکستان وولیوڈ موویز ہیں تو انٹرڈکشن میں سب سے پہلے آپ کو موویز کا ذکر کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ موویز کا بتائیں گے میں تو تھوڑا سا سٹارڈ میں ایسے بتا رہا ہوں پھر اس کو بتا رہا ہے جب ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے ابجیکٹیز آف دا سٹڈی اس سٹڈی کے پیچھے آپ کے مقاسد کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے کیا حاصل کر لیں گے اگر یہ سٹڈی کو آپ کمپلیٹ کر لیں سٹڈی کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا حاصل کر لیں گے آپ سگنیفیکنس آف دا سٹڈی یعنی کہ اس ریسرچ کی ایمپورٹنس کیا ہے ریسرچ تو آپ کوئی بھی ایسے اٹھا کے ٹاپک آپ کرنا شروع کر دیں ایمپورٹنس بتائیں موشن میں اس کی کیا اہمیت ہے کیا ایمپورٹنس ہے کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو اس سے اچھا اس کے بعد ہم بات کریں گے لٹریچر ریویو کے بارے میں یہ کونٹینٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف آگے فردر اس کے بہترین طریقے سے آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا انتہاں سمام سر چیزیں ہوگا ٹھیک ہے لٹریچر ریویو لٹریچر ریویو جو ہے نا اس سے ریلیٹیڈ جتنا بھی لٹریچر ہوتا ہے سارا تو نہیں ظاہر سے بات منا پڑھ سکتا بے تہاشا لٹریچر ملے گا آپ کو اس سے ریلیٹیڈ تو ہم اس میں جو اپنا جو ہمارا ریلیونٹ لٹریچر ہوتا ہے وہ اس میں پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ آرٹیکلز ہوں موویز ہوں ویڈیوز ہوں ٹھیک ہے انٹرویوز ہوں یا پرانے ریسرچ آرٹیکل پیپر نیوز پیپر میں یا جیفرنٹ جگہوں پر یہاں پر آپ کو تمام جہاں موویز بھی دیکھیں گے زیر سے بات ہے اس لٹریچر ریلیو میں اور ان تمام باتوں کا جو ہے پھر ان جس میں ذکر کریں گے تمام طرح باتوں کا پھر ریسرچ کورسٹنز آ جاتے ہیں کیا آپ کے ریسرچ کورسٹنز کیا ہیں آپ اس ٹیڈی میں فائنڈ آٹ کیا کرنے چاہ رہے ہیں اہم سوالات اس کے اندر آپ کیا ہیں جس کے آپ جب آپ بات ڈھونڈیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کریں گے میتھوڈالوجی کے بارے میں کہ کون سی وہ میتھوڈالوجی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنے ریسرچ فائنڈ آٹ پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کا ریسرچ ڈیزائن کی ہے کس دیزائن کے تحت آپ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈسکورس انیلسیز ہے جیسا کہ میرے ڈسکورس انیلسیز ہوگا یہ تو ڈسکورس انیلسیز کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے وہ طریقے ہوتے ہیں جس سے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں ان تمام تر باتوں کا بھی ذکر کریں گے اس میں پاپولیشن آف در سٹیڈی آپ کی جو ریسرچ سٹیڈی ہے اس کی پاپولیشن کیا ہے پھر سیمپلنگ میتھڈ کیا ہوگا سیمپل کیا نکلے گا یونٹ آف انیلسیز کیا ہوگا کہ کس چیز کو آپ انیلسیز کریں گے یونٹ کیا ہوتا ہے ان دوام تر باتوں کا بتاؤں گا سورس آف ڈیٹا کیا آپ کے ڈیٹا کو جو ہے آپ نے جو فائنڈ کیا اس کا سورس کیا ہے ویریابلز کون سے ہیں ڈیٹا آنیلسیز انٹرپرٹیشن کی سرکر سے کی جاتی ہے امپلیکیشن آف در ریسرچ کیا ہوتا ہے پھر پلین بغیرہ بغیرہ ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں آپ کے سین اوپسس کے اندر یاد رکھیں یہ سین اوپسس کی بات ہو یہ تمام تر باتیں آپ کی چیزیں جو انگریڈنٹ سے سین اوپسس کے اندر ہونا بے انتہائی ضروری ہیں اس کے اگر چیزیں missing ہوگی اس میں سے کوئی ایک بھی سمجھ لیں آپ چیز miss ہے اگر تو آپ کی جو ہے وہ سین اوپسس complete نہیں ہے incomplete ہے اچھا اب بات کریں گے سب سے پہلے abstract کا abstract ہوتا ہے آپ کا تقریباً ایک سے ڈیڑھ پیرا گراف کا وہ abstract ہوتا ہے جو پوری آپ کا سین اوپسس ہے تو سین اوپسس کا abstract یعنی کہ research proposal کا اگر thesis آپ نے لکھ لیا ہے تو اس پورے thesis کا abstract ٹھیک ہے abstract کہتے ہیں نچوڑ کو crack کو اس کو ایک ڈیڑھ جو بھی بندہ پڑھنے جا رہا ہے اس کو ایک ڈیڑھ پیرا گراف پڑھنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے تمام تر باتوں کے معلومات اس کو ایک شورٹلی بریفلی آپ اس کو بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ تمام تر یہ منتھی چیزیں اور یہ اس طرح کے results آگئے اور یہ سارا کچھ ہو گیا اب یہ میری پوری research ہے ٹھیک ہے آپ abstract میں اس کو یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب اس کو ساری چیزیں بتا دیں گے تو اس کو ایک سو چودہ ایک سو پندرہ یا ڈیڑھ سو دو سو سفات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس پاس abstract پڑھنے کے بعد معلومات مل جائے گی کہ یہ research کچھ چیز کے بارے میں ہے اس میں کیا کیا findings کیا تھی اور وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ اس سے زیادہ نہ رکھیں maximum اس کو half page کا یا جو آنا ایک page سے کمی یہ تقریباً کچھتے ہے abstract ٹھیک ہے short ہوتا ہے کافی ٹھیک ہے اس میں ہم بتا دیں جس طرح کیسے یہاں پر ہے اس میں ہم بتایا کہ پاکستان اور انڈیا neighborhood countries ہیں تین سے زیادہ جنگے لڑ چکے ہیں اور انڈیا جو film industry یعنی کہ Bollywood ہے وہ بہت زیادہ strong ہے اس film production کے اعتبار سے نمبر one پر ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان بیسے بغض رکھتے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان آپس میں بہت زیادہ ہیں پاکستان انڈیا کے خلاف بہت بولتا ہے اور انڈیا پاکستان کی خلاف بہت بولتا ہے بولٹر پہ بھی اکثر جھڑ پے جاری رہتی ہیں وہ علیہ دا بحث ہے زیادہ سے بات ہے ہم educational debate یہاں پر اس لحاظ سے نہیں کریں کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے میرے جو ہیں especially بہت چانے والے بہت توس بہت viewers ہیں بہت students ہیں جو انڈیا سے مجھے دیکھتے ہیں follow کرتے ہیں تو میرے لئے بہت محبت اور بہت قابل احترام لوگ ہیں تمام کے تمام تو اس وجہ سے ان بحث میں ہم میں پڑھنا ہی نہیں ہے نا ہمارا یہ موٹیو ہے ٹھیک ہے ہم جو research کی بات کریں گے یہاں پہ کیونکہ انڈیا ہمارے خلاف نہیں بولتا ہم بھی انڈیا کے خلاف بولتے ہیں اس میں ایسے کوئی بات نہیں ہے ظاہر سے بات ہے جو ایک وار ہے وہ تو اس طرح سے چلتے رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کریں انشاءاللہ تعالیٰ محبت کا سلسلہ آگے بڑھا ہے اس سے ہٹتے ہیں اور اپنی ٹاپک پر آتے ہیں تو research will be carried out to analyze the image of پاکستان ان کے وہ کہہ رہے کہ research جو ہے وہ carry کی جائے گی جس میں پاکستان کا image دیکھا جائے گا بولی ویڈ موویز کے اندر آفتر اوڑی سرجیکل strike یہ بہت یہاں پر انتہائی اہم بات کی گئی ہے کہ اوڑی سرجیکل strike جب ہوئی اس کے بعد جو موویز آئی ہیں اس میں ہم دیکھیں گے پاکستان کا image اس سے پہلے والی میں نہیں دیکھیں گے اس کی وجہ کیا ہے یہاں پر اگر وہ بات کرے اگر کوئی پینلسٹ آپ سے کہ بھئی اس پر تو بہت سار research ہو سکی ہیں پاکستان کے image دیکھتے ہیں پاکستان کا negative ہے یہ تو تمام لوگوں ہوں پتہ ہے الڑی اس پر research ہو چکی ہیں findings آ چکی ہیں تو اب آپ کیا نکالنا چاہ رہے ہیں بھائی میرا جو time frame یہ الید ہے ڈی سرجیکل strike یعنی دوزہ سولہ آٹھارہ سمبر دوزہ سولہ کے بعد اس طرح کی research نہیں اس سے پہلے researches ہیں ممبالی tech تک researches ہیں اس سے پہلے کی researches ہیں لیکن دوزہ سولہ کے بعد اس طرح کی research نہیں ہے تو میرا time frame یہ الید ہے میں نے ایک event الید ہے جس کی بینہ پر آگے میں انیلائز کر رہا ہوں اس study کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اس طریقے سے چھوٹی باتیں جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا آگے بڑھتے ہیں یہ research will take two mostly یہ ساری باتیں میں آگے بتاؤں ہوں اس لئے یہاں پہ میں نہیں بتانا چاہ رہا آپ کو آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے introduction میں سبتے پہلے آپ بتا دیں introduction کی point اپنے ذہن میں لکھنا کس طریقے سے sonopsis کا thesis کا آپ کو کہہ کرنا ہے بہت broad way میں لینا ہے بہت زیادہ broad way میں لینا ہے پور اپنے topic کو جس طریقے سے ہمارا image of پاکستان in bollywood movies تو سبتے پہلے movies or animations اور pictures اور اس type چیزیں کو بہت broad way میں لیں ٹھیک ہے پہلے definitions بغیرہ بتا دیں a story or even recorded by camera as a set of moving object as shown in cinema and television is known as film کی definition آپ نے بتا دی ساتھ اپنا ریفرنس دے دیا ریفرنس کیسے کوٹ کرنا ہے وہ already اس playlist میں آپ مل جائے گا ریفرنس کیسے کوٹ کرتے ہیں وہ بہترین طریقے سے بتایا ہوئے کہ ریفرنس کس طریقے سے لکھا پروپوزل کے حوالے سے یہاں پہ چھوٹا رکھتے ہے دی ٹھوٹا بات طریقے لگے جب thesis لکھتے ہو پہ آپ 9 200 س 20 پہ ت حی موووی بنی تو انڈیا میں کون سی سب سے پہ س بات تھی اور اس کے بارے میں تھوڑا سی بات کر کے پھر کس طریقے سے انڈین فلم انڈسٹری سٹینسن ہوئی اس کی تھوڑا سی ہسٹری کے بارے میں بات کر کے پھر پاکستان اور انڈیا کے ذرمیان کیا مطلب جب ازادی ہوئی اس کے بات کیا مسئلہ مسائل سے وہ ساری چیزوں کا تھوڑا بہت یہاں پہ تذکرہ کر کے اس کے بعد یہاں پر جو نا اس کے ذرمیان جو یہاں جس طریقے سے لکھا ہے کہ اتنے کلومیٹر لمبا بورڈر ہے اور باتوں کا جہاں جہاں جو آپ کوڈ کریں ساتھ ساتھ ریفرنس دینا بہت ضروری ہے انتہائی ضروری چیز ہے اگر آپ یہ بھی کہہ دیں کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے آپ کو ریفرنس دینا ضروری ہے اس میں لٹرلی ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھ لیں تین ہزار تین سو تیس کلومیٹر لانگ بارڈر ہے سب کو پتا ہے لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ نے ریفرنس کوڈ کرنا ہے تو اس لئے کیسے ریفرنس کوڈ کی ہے وہیں آپ ایک ویب سائٹ کا جہاں سے ڈیٹا لی ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بتا دیں جی پاکستان اور یہ وہ برٹیش سے انہوں نے آزادی لی اور وہ سارا وہ آپ کے اپنی اس کے مطابق ہے آپ کی سٹیڈی آف نیچر کے مطابق ہے کہ آپ کا ٹوپک ہے اس لئے ہاں سے آپ ایریہ سپیسپک ہوتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے اگر سمجھیں کہ آپ کے اس کے اکارڈنگلی نہیں ہے آپ کے رسیچ جمعیسال کے تفیاب کیمسٹری کے رسیچے ہیں فیزک کے ہیں سائکالوجی کے سوشالوجی کے آپ اس کو اس وے ملے سے جائیں میں آپ کو میڈیا کے حوالے سے آپ اس کو موویز اور اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں لیکن آپ ان تمام طرح باتوں کو اپنے ذہن میں اس طریقے سے چلاتے جائیں ظاہر سے بات ہے میں ہر ٹاپک کے یہاں پر رسیچ کے حوالے سے تو نہیں بتا سکتا کہ لوگ کی رسیچ بھی بتا دوں اور سائکالوجی سوشالوجی سب کی تو نہیں میں بتا سکتا ایک ایریہ سپیسیفک میں بتا رہا ہوں جو میرا سپیسیفک ایریہ ہے اور پھر آپ مزید اس کے اوپر آپ پر اس کو اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو صرف آپ یہ دیکھیں کہ جو کیورڈ جو کیز ہے نا وہ میں آپ کو اس میں دے دوں گا جس کو یوز کرتے ہوئے اور ان کیز کو یوز کرتے ہوئے اب اپنی ریسیچ یا ریسیچ پروپوزل لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ کو سپیسیفک ہوتے چلے جائیں گے پھر ہمارا انٹرڈکشن کا ٹاپک جب ختم ہو جائے گا اب دوسری جو بہت انتہائی اہم چیز ہے وہ ہے سٹیٹمنٹ آف دا پرابلم کہ بھائی پرابلم کیا ہے آپ کیوں کرنا چاہ رہے امیج آف پاکستان ان بولی ورڈ موویز آپ دیکھنا ہی کیوں چاہ رہے آپ کو کیا پرابلم ہے تو بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں پر اس کا جواب ہے کہ بولی ورڈ فلم انڈسٹری انتہائی بڑی فلم انڈسٹری ہے ریبنیو کے اعتبار سے اتنی ہے فلم پروڈکشن کے لحاظ سے اتنی ہے اور اس کا ریفرنس آپ نے دے دیا اور اس کے بعد بتایا کہ بھی وہ لوگوں کے مائنڈ پر انتہائی جو ہے وہ اثر کرتی ہے وہ مائنڈ بناتی ہے لوگ دیکھ کے موویز آج جو ہے نا اور جس طرح سے ورلڈ وار میں بھی موویز پر دیکھ کے بڑا امپیکٹ اس میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور موشن پکچرز کا بڑا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس لئے انڈیا جو پاکستان کو نیگٹیو لی پورٹرے کرتی ہے پوری دنیا کے سامنے کیونکہ اس کی ریچ بہت زیادہ ہے ڈیفرنٹ لینگویجز میں وہ ڈب ہوتی ہے اس کے بعد وہ پوری اس کی ورلڈ وائیڈ ریچ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا امیج جسٹر ہو رہا ہے اور پاکستان کے امیج کو بہت زیادہ حام پہنچ رہا ہے پاکستان کے کلچر، آم فورسز، انٹیلجنس ایجنسیز اور جو ریلیجیل گروپس ہیں اگر کشمی ریشو ہے اس کو نیگٹیو لی پورٹرے کرتی ہے یا ایک غلط سنس میں دکھاتی ہے یہ آپ اس میں ذکر کر سکتے ہیں یہ آپ کا سپیٹمنٹ آف دا پروپلم ہے کہ بھائی یہ ساری پریشانی ہے جس کی وجہ سے ہم ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں ایسے ریسرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ پینل آپ سے سوال پوچھے گا کہ آپ نے کیوں ریسرچ کرنی ہے اسی ٹاپک پہ تو یہ ان تمام تر باتوں کا جواب ہے کہ یہ ہے وہ کراس کوششننگ ہوتی ہے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں میں بتاؤں گا کہ کیا کراس کوششننگ ہو سکتی ہے ابجکٹیز ضرور پوچھتے ہیں وہ تو ابجکٹیز آپ کیوں ہوں گے اس ریسرچ کے مطابق کہ پاکستان کو اپنی موویز میں بولی ووڈ کس طریقے سے فریم کرتا ہے بلد کس طریقے سے وہ دکھاتا ہے ٹھیک ہے پاکستانی کریکٹرز کو کس طریقے سے پورٹری کرتا ہے کس طریقے سے وہ دکھاتا ہے تو ایکسپلور در تھمیٹک ایریاز اچھا یہاں پر چلے کلی ایک سانٹہ کمپلیٹ کرتا ہے تو ایکسپلور در تھمیٹک ایریاز آف بولی ووڈ موویز بولی ووڈ نیگیٹیف ایمیج آف پاکستان ہم یہ بھی دیکھیں گے یہ ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی سیمیٹک ایریاز ہیں یعنی کہ وہ کون سی سیمز ہیں آیا وہ وار ہے وہ لب ہے وہ سرل ہے وہ ڈراما ہے فائٹ ہے ملکہ وہ کون سی سیمیٹک ایریاز ہیں یعنی کہ وہ کون سی سیمز ہیں وہ کون سی پلوڈ ہیں بولی ووڈ موویز کے جس پہ زیادہ طرح پاکستان کا ایمیج نیگیٹیف دکھاتا ہے ٹھیک ہے نا بولی ووڈ اچھا To determine the main disputes of انڈو پارك on which Bollywood movies are based وہ انڈیا اور پاکستان کے کون سے متنازہ متنازہ وہ پاکستان اور انڈیا کے کون سے معاملات ایسے ہیں جس میں پاکستان کی انڈیا کی موویز زیادہ تر بیسد ہوتی ہیں جس میں مثال ہیں کشمیر کے ایشو پہ زیادہ تر موویز بیسد ہوتی ہیں بورڈر کانفلیکٹ پہ زیادہ تر موویز بیسد ہوتی ہیں اس طرح کے تیررورزم پہ زیادہ موویز بیسٹ ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک ہمارے ایسٹیڈی کا کیے ہم اس میں ایکسپلور یا انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں پہ ضروری یہ ایسٹیز آپ جب بھی لکھتے ہیں اس میں دھیان رکھیں کہ انیلائز ایسپلور ڈیٹرمائن تو فائنڈ اس ٹائپ کے آپ جانا اس میں لگائیں گے ٹھیک ہے نا ٹو انیلائز یعنی کہ ہم اس میں تجدیہ کریں گے ایکسپلور ہم ڈھونڈنے کی نکالنے کی کھوڑنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ٹو ڈیٹرمائن ہم یہ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے ہم ڈیٹرمائن کریں گے اب اس طرح ہے ڈیٹرمائن کریں گے کہ وہ کون سے ڈسپلوٹ ہے اس طرح کے اپنے الفاظ پر انتخاب کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے اوبجیکٹیوز کو لکھتے وقت آگے بڑھتے ہیں سگنیفیکنس آب دا سٹیڈی آجہا اب یہاں پہ بہتہ ہی اہم چیز ہے یہ بنتہ ہی اہم ہے صرف آكیڈمیک لیول پر نہیں آلہ وردی ورلڈ یا آپ آکیڈمیک کے علاوہ اگر آپ کسی کمپنی کے لیے بھی ریسرچ کریں گے سگنیفیکنس بے انتہ ہی اہم فیکٹر ہوتا ہے سگنیفیکنس بے انتہ ہی اہم فیکٹر ہوتا ہے اگر آپ ریسرچ کر بھی لیں چلیں ہو گئی آپ کی ریسرچ ریسرچ آگے فائنڈنگز ہو گئی تو بھی سگنیفیکنس کیا ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے ریسرچ کی بلکہ آپ کیا حاصل کر لیں گے آپ اس ریسرچ کو کر کے تو اس کا ضروری جواب آپ کو جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمام ریسرچلوں میں نے معلوم کر لیا فائنڈنگز لے لی میری میں نے فائنڈنگز لے لی کہ انڈیا نیڈیوٹری پورٹری کرتا ہے پاکستان کے امیج کو ڈسکورس انیلسز میں نے کر لیا اس میں کچھ فائنڈنگز ہیں بھی تہیے آپ نے لیٹریچر ریو جب کیا تو آرڈی انسان کو 50-70% آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری فائنڈنگز کیا آنے والی لیٹریچر ریو کو پڑھنے کے بعد اچھا اس میں اب آپ کو سگنیفیکنس بتاؤنے چاہیے یہ ساری چیزیں کر لی فائنڈنگز کیا آگئی میری سب کچھ ہو گیا میرے پاس ریسرچ ہیں سامنے میرے ہاتھ میں اب اس کی سگنیفیکنس کیا امپورٹنس کیا اس ریسرچ کی ٹھیک ہے جو میں نے کر لیا اپنا ٹائم اتنا جو اس پہ لگایا ہے اچھا اب اس سگنیفیکنس کیا ہے جس ریسرچ جو دا کنسرنڈ میٹر آف نیشل انٹرس انٹیگریٹی بہترین بہترین بہت کنٹریز آر نیوکلیر پاور ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان اگر وار ہوگی تو وہ نیوکلیر پاور کے درمیان جو وار اپ پوری دنیا کے لیے بہنتہائی جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے ورڈ وار ٹری کی طرف وہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر بولی ووڈ پرپاگنڈا کرتا ہے پاکستان یہ خلاف ٹھیک ہے پاکستان کا ریل ایمیج نہیں دکھاتا پاکستانیس کا ریل ایمیج نہیں دکھاتا اس کو نیگٹیب لی پورٹرے کرتا ہے اور اس کو منپولیٹ کرتا ہے تو اگر اس طرح ہمارے پاس ریزلٹ اگر اچھے ریزلٹ آج ہیں جو بھی اگر اس طرح کی ریزلٹ ہیں یا کوئی بھی ریزلٹ ہمارے پاس آئیں تو وہ ورث نوئنگ ہوگا کن کے لیے پالیسی میکرز کے لیے جو پالیسیز بناتے ہیں جو فورن پالیسیز بناتے ہیں یا جو ہمارے فلم میکرز ہیں جو آئی ایس پی آر ہے جو منسٹری آب بورڈ کاسنگ ہے جو پیمرا ہے یا پھر جو فورن منسٹری ہے وہ کیا کرے گا بھئی اگر جو آئی ایس پی آر ہے آئی ایس پی آر ہے آئی ایس پی آر اس طرح کنٹنٹ ڈیولپ کرنا شروع کر دے گا جس طرح سے وہ کر رہے ہیں ہمارا اگر امیج خراب کر رہے ہیں پاکستان کا انڈیا تو انڈیا کا امیج بھی پاکستان آئی ایس پی آر آلرڈی بھوپ دے آشان موویز بنا رہے اور اس طرح کی چیزیں بنا رہے ہیں جس میں انڈیا کے امیج کو خراب دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے اور مزید بنائے گا ان کے کنٹنٹ کو کاپی کر کے وہ کون سا ایکٹریکٹیب کیونکہ بڑی انڈسٹری ہے اس میں کوئی شکن نہیں ہے بولیوڈ بے انتہا بڑی انڈسٹری ہے اور اس کے کنٹنٹ کو کاپی کیا جاتے پاکستان میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح سے فلم میکرز کے لئے بہت فائدہ مند ہے پالیسز بنانے کے لئے بہت فائدہ مند ہے فورن منسٹریز کے لئے بنتہا فائدہ مند ہے دونوں ملکوں کی جو فورن منسٹریز ہیں وہ ٹیبل ٹاک کر سکتی ہیں ایک کی پیچھ پہ بیٹھ کر آپس میں کہنا ڈیالوگز کر سکتی ہیں ایک دوسرے کو اس بات پر ہمارا کر سکتی ہیں کہ نہ آپ ہمارے اخلاف پروپیگنڈا کریں گے موویز میں نہ ہم آپ کے اخلاف کریں گے تو اس طرح کی سگنیفیکنس جو ہے وہ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں جو آپ کی نیچر کے مطابق جو آپ کی سٹڈی کی نیچر کے مطابق یہ تھوڑا سے میں نے آئیڈیا دیا ہے کہ سگنیفیکنس ہوتا کیا اور آپ کس طریقے سے سگنیفیکنس کو ڈیفینڈ کریں گے سگنیفیکنس بے انتہائی ضروری آپ کو معلوم ہونا چاہیے لیٹریچر ریویو آ جاتا ہے یہ ہمارے دوسرے نمبر پہ وہ آپ کو سب کپکس چل رہے تھے یعنی کی سب ہیڈلائنز چل دی تھی ہمارے انٹروڈکشن کے اندر پیچھے جتنی بھی تھی اب ہم بات کریں گے لیٹریچر ریویو کی لیٹریچر ریویو میں آپ کیا کرتے ہیں کہ لیٹریچر ریویو میں آپ موویز دیکھ سکتے ہیں بولیووڈ موویز جو انٹی پاکستان بولیووڈ موویز ہیں جو پیچھے بنینے ہیں وہ چند ایک دیکھیں اس کا کریکس دیکھیں آپ اس کو وہاں یہاں لگ سکتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ لکھا ہے اکارڈنگ ٹو پرساد اور مادھب یہ تو کیونکہ ایک آرٹیکل ہے اس آرٹیکل کے یہ دونوں آثر تھے پرساد اور مادھب تو اس لیے لکھا ہے اکارڈنگ ٹو یہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک مووی دیکھتے ہیں اس کے ڈیریکٹر کا جو بھی نام ہوگا یا رائٹر کا نام ہوگا تو آپ وہاں پہ اکارڈنگ ٹو وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اچھا تو اس میں تھوڑا ساتھ ذکر کر دیں گے یہ ہے اب ریفرنس کوڈ کرنا ہے اب ریفرنس اس طرح سے کوڈ کرنا ہے ان تمام باتوں کا ذکر جو ہے میری ویڈیو میں موجود ہے کہ آپ نے ریفرنس کی طریقے سے کوڈ کرنا ہے وہ آپ میرے اسی پلیلس میں دیکھیں گے میس کمیونکیشن بائی محمد روا سلیم یا پھر دوسری ایک اور پلیلس بھی ہے ریسرچ کے نام سے اسی چینل کے اوپر تو وہ آپ کو وہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے اس ویڈیو میں بھی میں ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ سکتا جائے گا کہ آپ نے ریفرنس کوڈ کی طریقے سے کرنا ہے بڑے انتہائی اہم ضروری بات ہے کہ آپ کو ریفرنس کی طریقے سے کوڈ کرنا ہوتے ہیں اچھا اس طریقے سے آپ موویز مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں آپ ریلیٹیڈ جو آرٹیکل ہیں آلیڈیڈیڈ جو ریسرچز ہوئی ہیں پہلے پاکستان کے ایمیج پہ یا پھر بولی وڈ موویز کے اوپر پروپیگنڈا موویز کے اوپر ورلڈ وارس ڈی کے اوپر جو موویز بنی تھی ان کے اوپر یا وہ موویز خود اس طرح کی جتنے بھی ریلیٹیڈ آرٹیکل جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ریلیٹیڈ آکومنٹریز دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیڈ موویز دیکھ سکتے ہیں ریلیٹیڈ بوکس پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ان تمام طرح چیزوں کو آپ جو پڑھ لیں گے سب وہ ہر ایک چیز آپ ایک دو پیراگراف کے اندر آپ کو رسکرائب کرنا ہوتا ہے جس طریقے سے مثال کے طور پر یہاں پر ایک لیٹریچر ریویو یعنی کہ ایک آرٹیکل کو پڑھا تو وہ آرٹیکل اس کے اندر میں نے سم اپ کر دیا پھر دوسرا آرٹیکل پڑھا تو دوسرا آرٹیکل میں نے یہاں تک سم اپ کر دیا پھر تیسرا آرٹیکل جانا یہاں تک سم اپ ہے پھر چوتھا آرٹیکل جو ہے وہ یہاں تو ختم چار آرٹیکل گئے یہاں پہ کریکس ڈالا ہوئے اور ملہب یہ سین اپسس کے لیے سیسس کے لیے اس سے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں صحیح ہے اس میں کم سے کم دس سے بارہ آپ جو ہے وہ آرٹیکل بوکیا پھر آپ ہوتا ہے فہلے ضروری ہے کہ یہ سمجھنا کس سیورٹیکل پر ہے کیا اچھا مثال کے طور پر اگر ہم میس کمیونکیشن کی بات کریں تو میس کمیونکیشن کی ایٹسل بہت زیادہ تھیوریز ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ایجنڈا سیٹنگ تھیوری ہے پریمینگ تھیوری ہے یزنگ گریٹیفکیشن تھیوری ہے ہائیپوڈرمک نیڈل تھیوری ہے بہت زیادہ تھیوریز جس کی میس کمیونکیشن کی آپ کو ملیں گی اس طرح تھیوریز اس طرح سے سیکالوجی کے بھی تھیوریز ہیں ہر لیٹریچر ہر ڈسپلن کی آپ کو تھیوریز ملتی ہیں جس ڈسپلن کا سٹوڈنٹ ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میری تھیوریز کونسی ہیں اب آپ کو یہ معلوم کرنا ہے یہ آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ میری ریسرچ کے مطابق کونسی تھیوریز جو ہے وہ میری ریسرچ پہ فٹ بیٹھتی ہے یعنی کہ ریلیٹ کر رہی ہے مجھے اب یہاں پہ دیکھئے ہم بات کر رہے ہیں image of پاکستان in bollywood movies کی ٹھیک ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کا image bollywood movies میں کس طرح سے دکھایا جاتا ہے تو mass communication تھیوریز کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ agenda setting تھیوری جو ہے agenda set کیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر یعنی میڈیا movies بھی میڈیا کا شکل ہے نا تو agenda set کیا جا رہا ہے movies اس کے حساب مووویز میں جو دکھایا جاتا ہے ایک لوگوں کے اوپر agenda set کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچیں اور اس طریقے سے سوچیں جو mass communication کے student ہیں ان کو یہ چیز سمجھ آجے گی ادر باقی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اپنی تھیوری اس کے مطابق اپنا theoretical framework اپلائے کریں اپنی تھیوری اپلائے کریں اس کے بارے بتائیں کہ یہ تھیوری میں اپلائے کر رہا ہوں اور اس تھیوری کو آپ آگے مزید ایک اس تھیوری کو describe کریں اس کے اندر اپنی 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 تھیوری کے اندر پرائم اور فریم یہ دو اہم ہوتے ہیں کتنے زیادہ جو آپ دکھا رہے ہیں اس کو ریپیٹیٹیو کتنا دکھا رہے ہیں یہ سب چیز اندر اس کا ذکر ہوتا ہے ایک ایک مثال کی طور پر اس کو میں کلیوری کر دیتا ہوں چلیں ساتھ ساتھ پرائم ٹائم ہوتا ہے ایسا ٹائم جس میں سب سے زیادہ ویورز ہوتے ہیں سب سے زیادہ لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں ساتھ سے دس پرائم ٹائم سمجھا جاتا ہے ویورز ہوتے ہیں ٹی بی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوسرا پرائم ہوتا ہے سب سے آپ اگر اخبار یا کسی اور چیز کے باز کریں تو فرنڈ پیج اخبار پرائم لوکیشن پرائم لوکیشن پرائم لوکیشن ہوتی اخبار جو پیج پیج ہوتا ہے اور جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اس کو ٹائم کر دیتے جتنا چھوٹا ہوتا اتنا اپنی وہ پرائم نہیں رہتا تو یہ سب چیزیں اس کا شمار ہوتا ہے اسی طریقے سے ہوتی ہے فریم کہ آپ کوئی بھی ایک انسیڈنٹ اس کو فریم کرنے سے میرا مراد ہے کہ وزیر اعظام نواز خریف ناہل ہو گئے تو اس کو پورٹرے کرنے کے کئی طریقے گار اس کو نیگٹیبلی پورٹرے کر سکتے ہیں اس کو پوزیٹیبلی بھی پورٹرے کر سکتے ہیں تو فریم کرنا آپ اس کو دیفرنٹ طریقے سے دیکھیں گے ہر کسی کی پولیسی کے مطابق تو خیر اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں سین اپسیس کی طریقے سے بنائی جاتا ہے پورٹرے نہیں ہاں دیکھیں لگ کنسٹرکٹر ان بولیوڈ موویز آفتر اوڑی سرجیکل سٹرائک یعنی کہ اوڑی سرجیکل سٹرائک کے بات بولیوڈ موویز کے اندر پاکستان انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستان آرمی کا ایمیج کس طریقے سے بنایا جا رہا رہا ہے دماغ میں بنایا ہجار ہے اس سوال کا جواب ہم دھون دیں پاکستان آرمی اپنے 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 پاکستان پاکستان نیگٹیلی پورٹرائک کر رہی ہے انڈو پاک بولیوڈ موویز ٹھیک وہ کون سے بات تلسیاں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جس میں بولیوڈ موویز زیادہ تر بیسٹ ہوتی ہیں اچھا اب بات کریں گے میتھوڈالوجی کی میتھوڈالوجی آپ کی کیا ہو سکتی ہے آپ چاہے تو کوششن ایر ڈرا کر کے آپ سروی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں ایکسپریمنٹ بھی کئی قسم ہوتی ہیں آپ چاہے تو انڈیف انٹرویو کر سکتے ہیں پھر آپ چاہے تو پینل ڈسکیشن کر سکتے ہیں پھر آپ چاہے تو کونٹنٹ انیلسز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ اس کے جوانہ طریق کار ہیں آپ کی نیچر کے مطابق آپ پتا چلے گا کی کر نا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو ٹاپک ہے ایمیج آف پاکستان ان بولیووڈ موویز تو ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم دیکھیں یہاں پر پاکستان کو دیکھنا ہے بولیووڈ موویز کے اندر بولیووڈ موویز میں یہاں پر اہم آپ خاطر ریزورٹ آپ نہیں لے سکیں گے اس طرح اس طرح سے اور بھی جسے آپ کر نہیں سکتے بنتی نہیں ہے لیکن ہم اس لئے اس کریں اس کی بجائے یہ ہے جو پینل آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے کہ کونٹینٹ آنیلسیز آپ کیوں نہیں کرے کونٹینٹ ہوگا ہی آپ کا جواب ہوگا جواب پہ لکھا وزیراعظم نہ اہل ہوگئے تو وزیراعظم نہ ہوگئے بس یہ ہی کہ وزیراعظم صاحب نہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کے برے سے اگر آپ اس کو ڈسکورٹ آنیلسیز کریں تو ڈسکورٹ آنیلسیز جو آتھر ہے کیوں یہ لکھنا چاہ رہا اس نے اپنے دماغ ملغ کیا سوچ کی اس نے یہ بات کی ٹھیک ہے نا اگر یہ خبر کے وزیراعظم آنیلسیز کو کہ مثال کے طور پر ایک بندہ آ جس طریقے سے مووی میں دکھاتے ہیں کہ پاکستانی ایک آیا اور پاکستانی نے دھوکا دیا یا پاکستانی ٹیرر ریسٹ ہے کوئی بھی ہے تو پاکستانی ٹیرر ریسٹ ہے مووی میں دکھائے کہ پاکستانی ٹیرر ریسٹ ہیں ساتھ اس نے یہ کیا تو پھر وہاں پہ جو رائٹر تھا اس نے مووی لکھی ہے اس کے بعد دیکھنے کے بعد آپ دکھائیں گے پاکستانی جس گیٹ اپ ہے مثال کے طور پر اس گیٹ اپ کو اگر آپ بسکوٹ کرتے ہیں تو گیٹ اپ پر لاشن کوف ہے اور یہ پر توپی پہنی جی جہاں پہ کریں گے کہ پاکستانی کو کافی زیادہ مذہبی دکھایا اور نہ صرف پاکستانی پہ انگلی اٹھائی ہے بلکہ مذہب اسلام پہ انگلی اٹھائی ہے رائٹر نے یا مووی کے ڈیریکٹر نے صرف پاکستانی وں دیپ ہوتا ہے میں زیادہ اور زیادہ گہ میں نہیں جانا چاہتا اس کے لئے پھر ایک ویڈیو بنا دیں جس میں بہتر طریقے سے بتا دوں گا ریسرچ میتھڈالوجی آپ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو سب سے پاکستان کی موویز دیکھتے ہیں کتنے لوگ پاکستان میں فیس بک یوز کرتے ہیں کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیرودکار ہیں تو یہ کو انتظر ہے یہاں پہ آپ کو فگرز ملیں گے نمبر ملیں گے جیسے مردم شماری ہوتی ہے سنسس جس کو کہتے ہیں تو وہ آپ کا ریسرچ ہوگا ٹھیک ہے اچھا کیونکہ میں بتا چکا ہوں ڈسکورس انیلسٹیز ہوگا اور وہ کیوں ہوگا بہت بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور اوڑی سرگی سویک تو اس کو مزید آگے اچھا پھر ہم یہاں پر ضروری ہے سیمپلنگ کی اگر آگے بات کیے تو ٹھیک ہے سیمپلنگ بولیوڈ بے سیمپلنگ کروں گا اس سے پہلے آپ کو ضروری ہوتا ہے کہ آپ سیمپلنگ میتھڈ کی ٹیکنئی پڑھیں کہ سیمپلنگ کی اس ٹھیکے سے جاتی ہے اور سیمپلنگ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے سیمپلنگ کے کتنے میسرڈ ہیں اس کی بھی ویڈیو آپ کو میس کمیونکیشن بائی محمد رواسلی میں مل جائے گی ریسرچ میں بھی مل جائے گی دونوں پلی لیسٹ میں یہ ویڈیو موجود ہے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا میں ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو سیمپلنگ کس طریقے سے کرنی ہے تو یہاں پر ہمارے جو ضروری ہے وہ ہے نون انڈرمائز سیمپلنگ میں پرپرز سیمپلنگ اپنے مقصد کے مطابق ہم نے موووی سیلیٹ کرنی ہے خود سے جو ہمارے میار میں پورا اتر رہی ہیں خود سے نون انڈرمائز ہم نے خود سے پلیکٹ کرنی ہے جب ہم خود سے چوز کرتے ہیں چوزی ہوکے تو اس کو کہتے ہیں پرپرز کسی پرپرز کے تحت جب آپ کی سیلیٹ کرتے ہیں کسی مقصد کے تحت تو وہاں پھر پرپرزیب ہو جاتے ہیں پرپرزیب سیمپلنگ تیکنیک آپ کو اپلائے کرنا ہے آپ کو کوئی اور کرنا ہوگا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ وہ ویڈیو دیکھیں تب آپ جان سکیں گے کہ آپ کو کونسی تیکنیک ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ چار کریٹیریا میں نے سیٹ کیا ہے جس کے اوپر میں نے موووی سیلیٹ کرنا ہے پرپرزیب سیمپلنگ تیکنیک کو تو یوز کرنا ہے لیکن کوئی آپ نے پھر بھی اس کے لئے کوئی سکیل تو بنایا ہوگا نا کہ یہاں پرپرزیب سیمپلنگ سٹرائک کے بعد ہے اور اگر میں اوڈیو سٹرائک کے پہلے کی موووی اٹھا لوں تو پینل تو مجھ سے پوچھے گا نا کہ بھائی آپ بات تو کر رہے تھے کہ اوڈیو سٹرائک کے بعد کی مووویز دیکھیں گے پھر اپنے پہلے کی موووی کو انیلائز کی ہے تو تو غلط ہو جائے گا اس لئے ضروری ہے کہ اوڈیو سٹرائک کے موووی کے بعد کیا جو اوڈیو سٹرائک کے ایم ڈیو ریٹنگ کے پر ایم ڈیو ریٹنگ ہوتی ہے موووی کی وہاں سے آپ دیکھیں کہ ہائیس ریٹنگ کس کی ہیں ہائیس ریٹنگ یہاں پہ ہم نے کیوں لی کیونکہ اس کا ایپیکٹ فیکٹر زیادہ ہوگا چتنی زیادہ ملک بھی اتنی زیادہ مشہور ہیں باکس آفیس ہٹتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے ہائیس ریوینیو کلیکشن ٹھیک ہے یعنی کہ باکس آفیس تو انہوں نے راج کیا ریوینیو کلیکشن ہوں کی زبردست تھی تو یہ دو مووویز پھر ہم نے سیمپل کے طور پر اپنی لی یہ دو مووویز ایسی تھی جو ہماری چاروں کنڈیشن سے پوری اوتا رہی تھی رازی اور اوڈی دی سرجیکل سٹرائک ٹھیک ہے یہ دو مووویز تھی جن کے آئی ایم ڈی بھی ریٹنگ بھی بھی انتیا اچھی اور باکس آفیس کا ریوینیو بھی انتیا ہے انہوں نے سگڑا بنایا ٹھیک ہے اچھا اب بات کریں کہ unit of analysis کی unit of analysis کیا ہوتا ہے ایک ایک وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سنگل سنگل آپ کو بھی مثال کے طرف اگر بندیا کہ ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پورا کمرے کو انیلائز کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب کمرے کو جو انیلائز کرنا ہے وہ آپ کس طریقے سے انیلائز کرو گے تو آپ کو ضروری پتا ہونا چاہی کہ unit of analysis کیا ہوتا ہے unit of analysis وہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں unit ایک ایک unit کمرے میں موجود کرسی بھی ہے صوفہ بھی ہے ٹیول بھی ہے پنکھا بھی ہے گھڑی بھی ہے پردے بھی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جو کمرے کو مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے بیٹھ وغیرہ سب کچھ ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اب unit of analysis میں آپ کرسی بھی ایک unit ہے صوفہ بھی ایک unit ہے گھڑی بھی ایک unit ہے تمام بھی کی unit ہیں تو اب موویز میں کیا ہوتا ہے موویز میں تو آپ کے scenes ہوتے ہیں صرف ٹھیک ہے نا تو ہر single scene جو آپ کا unit of analysis ہوگا ٹھیک ہے اور ہر scene کو deeply discourse analyze کریں گے جس کے بعد آپ کو جہاں ممالوم پڑے گا کہ اس کے اندر ہے کیا اور اس کو پھر آپ اچھے طریقے سے analyze اور اس کے result find کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب sources of data آپ کا primary source کے آگا the primary data will be used by the researcher for this research work ٹھیک ہے primary data ہمارے پاس ہے جو ہم نے خود find کرنا ہے دو موویز کو دیکھ کے جو رازی اور روڈی ساتھیکل سٹائک ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ variables کونس ہیں ہمارے دو variables ہیں جس کو پوری موویز میں ہم اپنا دماغ میں رکھیں گے اور اس کو ہم analyze کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد اس کے جوابات دیں گے کہ variables کیا ہیں variables ہیں ہماری theme کہ وہ کونسی themes ہیں جس میں negatively portrait کیا جا رہا ہے یا manipulate کیا جا رہا ہے پاکستان کے image کو اور دوسرا character کہ پاکستان کے جو character ہیں پاکستانی character جو ہیں conceptualize کرتے ہیں کہ ایکی variables جو ہم نے دو نکالیں یا تین نکالیں جس نے بھی بارے variables ہیں ان کو سب سے پہلے conceptualize کریں conceptualize سے مراد یہ وہ ہوتی ہے کہ اس کی جو basic definition بنتی ہے وہ ٹھیک ہے اب جسے گرے theme کی definition وہ لکھی ہوئی ہے character کی جو definition ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہے operationalize میں کیا ہوتا ہے یہ بات جانا ضروری ہے سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے کہ themes کو آپ اپنی یعنی کہ theme کو آپ نے لکھ دیا کہ آپ کا variable ہے اس theme کو آپ اپنی research کے مطابق کیا سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو جواب ہے کہ themes of bollywood movies themes میں کوئی mobile کی themes کے بارے میں بات نہیں کر رہا یا کوئی اور themes of bollywood movies in which Pakistan is being negatively portrayed یعنی کہ bollywood movies کی وہ themes جس میں پاکستان کے image کو negatively portrayed کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ theme سے مراد میرا یہ مطلب ہے اسے ترکے سے characters characters which are associated with Pakistanis in the bollywood movies آپ نے اوڑی surgical strike یعنی کہ اوڑی surgical strike کے بعد جو پاکستانی characters ہیں جو bollywood movies میں دکھایا جاتے ہیں میرا جو ہے کہنے کا مقصد وہ character ہے ٹھیک ہے نا character کا بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن میرا کہنے کا مقصد وہ character ہے اب آپ بات کرتے ہیں data analysis and interpretation simple ابھی آپ تو کر رہے ہیں اب اس thesis تو لکھ نہیں رہے اب آپ سناسس لکھ رہے ہیں تو data analysis کیسے کریں گے اس کو interpret کیسے کریں گے اس کو find out results find out کرنے کی اوشش کیسے کریں گے وہ تمام پر باتوں کا آپ نے آپ پر جواب دینے جیسے the researcher will thoroughly analyze selected bollywood movies بات کر رہے گے bollywood movies کو اچھی طریقے سے thoroughly analyze کرے گا the researcher will use discourse analysis technique to analyze every single scene of the selected movies ٹھیک ہو گیا جی the researcher will analyze the plot چیک چیز analyze کرے گا اس میں سے plot اس کا core idea اس سے dialogue اور اس کی representation پاکستان اور پاکستانی کریکٹرز کی every dialogue will be translated into english ہماری research english ہے ہمارا medium of learning جو ہے وہ english ہے اس وجہ سے اور movies ہیں انتوار پر ہوتی ہندی movies ہیں ہندی سینما ہے ہندی میں ہوں گی تو ہم تمام طرح جو اس کے scenes dialogues ہوں گے وہ انگلیش میں اس کو translate کر لیں گے اور پھر اس کو analyze کرنے کیونکہ ویسے تو بھائی اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو انگلیش میں translate کریں گے بھائی آپ اس کو جب وہ ہندی اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ آتی ہے زیاد سے بات ہے ہماری mother ڈردو ہندی ہوتی ہے تو ہندی سمجھ ہندی ہندی میں ہم اس کو سمجھ انگلیز کریں گے سمجھ سمجھ لیں اس کو implications بھی کہتے ہیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن آل موسٹ وہی ہے اس کو اتنا زیادہ آپ اس کو وہ نہ لیں اس میں وہی باتیں ہیں کہ جو most of the past research جو انڈیا انڈیا میڈیا اس نے سپیکشلی شوہ کیا کہ اس film industry is پرنگ پاکستان آل ہو چکی ہمارے سینٹر میں ہو چکی ہے نوانسیال صاحب نے کی ہے لیکن وہ مومگری اٹیک تک کی تھی اس کے بعد نہیں تھی ٹھیک ہے تو this study let us know some new and useful information that on which thematic area Bollywood Portrait is negative of action یعنی کہ اس میں significance کے بارے میں ہم نے بات کی اہمیت کی حامل ہوگی implications of the research سے مراد ہے کہ پہلے جو researches ہو چکی ہیں کچھ نہ کچھ تو نیا لے کر آئیں کہ اس ہی ہم کوشش کریں گے وہ انیلائز کریں گے انیلائز کریں گے کون سے thematic areas ہیں دونوں ملکوں کے فرن منسٹری کے لیے اور بلا بلا ٹھیک ہے تو یہ انتظام طرح چیزوں کا معلوم ہونا ضرور ہے اس کے بعد وہ ایک committee کو آپ نے دینا ہوتا یہ سمجھ لیں آپ ایسے فرضی سی بات ہوتی اس میں میں اتنا کوئی نہیں چیار کر لیں کتنے آپ کو literature review کریں گے پھر finalize کریں گے اپنے objective literature review methodology اور اس طرح سے آپ یہاں copy paste بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی issue نہیں ہوتا work plan جب آپ ضروری ہے references ریفرینس اگر اس طریقے سے نہیں ہوں گے تو سمجھ لیں آپ board of faculty یعنی کہ final meeting ویٹ سینافس کو approve کرنے کے لئے وہ آپ کو approve نہیں کرے گا اس طریقے سے لائن اپ اس طریقے سے لائن آپ خود نہیں کر سکتے لائن اپ جو ورد جس آپ type کرتے ہیں چیزز جنریٹ کر دیتا ہے میں آپ بتا چکا کہ میری ریفرینس ویڈیو دیکھ نی پڑے گی ریس سیچ کے نام سے پلی لس ہے اس کو اپن کریں ویڈیو ہوگی چھوٹی ویڈیو 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 بہترین طریقے سے اندر سمجھا گیا ویرل کونٹ دیکھتے سینافسس سیار کر سکیں اور اس کے جوابات بھی دے سکیں اگر آپ کے دماغ میں پھر بھی کوئی سوال ریائکٹ ہوں گے بہت سے ایسی باتیں ہوں گی جو بتانا میں بھول گیا ہوں گا میں نکل گئی ہوں گی تو کمین سیکشن میں آپ ان سوالات کا اظہار کر سکتے ہیں میں جوابات موسیقی